اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Moshiva Salman and Skin Solutions امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی سکن اور اپنے بالوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے جیسے جیسے موسم بدلتا ہے تو سکن میں جو چینجز آتے ہیں اسی طرح سے ہمارے بالوں میں بھی چینجز آتے ہیں اور اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے پر سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے سر کی جو جلد ہے یعنی کہ جو سکیلپ ہے اس کو سب سے زیادہ ایمپورٹنس دینے کی ضرورت ہے اس کے بعد باری آتی ہے لیندھ آف دی ہیر کی یعنی کہ جیسے فیز کی سکن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی طرح سے سر کی سکن کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی موسم چینج ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے تو ڈینڈرف بہت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تیز گرم پانی کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہیٹنگ ٹولز کا استعمال بھی زیادہ ہو جاتا ہے زلدیوں میں جس کی وجہ سے بالوں کا جو ٹیکسٹر ہے اور جو بال ہیں وہ آپ کو اتنے ہیلتی اتنے اچھے نہیں لگتے اور بال گرنا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے سر کی سکیلپ کا یعنی کہ سکن کا بہت زیادہ خیال رکھیں اس کو نارمل ہونا چاہیے اس پہ کوئی ڈینڈرف نہیں ہونی چاہیے اس پہ کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے اگر وہ نارمل ہوگی تو بالوں کو صحیح رکھنا بہت آسان ہوگا بالوں کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا آپ کی باڈی میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بال گر رہا ہے بالوں کا گرنا اور بالوں کا ٹوٹنا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے بالوں کا ٹوٹنا اس دی بریک ایج جو کسی بھی لینڈ سے ٹوٹ سکتا ہے لیکن گرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جڑ سے بال جو ہے وہ گر رہا ہے گرنے والا بال آپ کو ہر جگہ گرہا ہاں نظر آ سکتا ہے آپ کے کپڑوں پہ آپ کے تکھیے پہ آپ کے فلور پہ لیکن جو ٹوٹنے والا بال ہے جب آپ شیمپو کریں گے آپ بال بنائیں گے یا آپ جو ہے وہ بالوں کو سٹائل کر رہے ہیں یا بالوں کو آپ نے جو ہے وہ شیمپو کیا ہے تو اس وقت وہ ٹوٹے گا یعنی کہ بال جو ہے وہ فریجائل ہے ویک ہے اگر آپ کا بال گرتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم انٹرنل انالیسز ضرور کریں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ایکزامن کرے گا آپ کو انالائز کرے گا اور اس کے بعد آپ کو چند ضروری ٹیسٹ جو ہے وہ لکھ کے دے گا جو کروانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں ان خاص چیزوں کی دیفیشنسی ہے تو دیفینیٹلی آپ کے بال اچھے نہیں ہو سکتے آپ کے بال خراب ہوں گے یا آپ کے بال گرتے رہیں گے اس میں ہیموکلوین آتا ہے اس میں جو ہے وہ وائٹمن بی ٹویلز کے لیویلز آتے ہیں اس میں وائٹمن بی ٹی کے لیویلز آتے ہیں اور بہت ضروری ہے کہ ہم دھائی روئیڈز کو بھی چیک کریں یعنی کہ D3, D4, TSH کو بھی چیک کریں یہ میں نے آپ کو بیسک ٹیسٹس جو ہے وہ بتائیں ہیں ان کو چیک کر لیا جاتا ہے تو ہمیں پتا جلتا ہے کہ باڈی میں کس چیز کی دیفیشنسی ہے جس کی بجا سے بال جو ہے وہ گر رہا ہے اگر بال ٹوٹ رہا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بہت زیادہ ہیٹنگ ٹولز کا یوزنا ہو بہت سارے جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ ڈائز سب سٹینڈرڈ بلیچز اس کے علاوہ سٹینڈنگ کے پروسیجرز ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے جو ہے وہ وائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بال کا جو بانڈ ہے اس کو مضبوط کیا جا سکے اور آپ کے بالوں کو ہیلڈی کیا جا سکے اگر یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بال ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں اور آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تو وہ آپ کے ٹیسٹ بھی کرائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو جو ہے وہ پروسیجرز سجیسٹ کیا جائے پروسیجرز کے اندر بہت اچھا جو پروسیجر ہے وہ ہے ہیر فیلر ہیر فیلرز جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے جو ہے وہ پری فیلڈ میڈیسن ہوتی ہے سرنچ کے اندر جس کو جو ہے وہ ہم میڈل کے تھو آپ کے سکیلپ میں لگا دیتے ہیں اس سے بہت تیزی سے جو گرنے والا بال ہے وہ رک جاتا ہے بال گرنا ٹوٹنا بند ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کیا چیز یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ پی آر پی بھی کی جاتی ہے لیکن وہ آپ کے بلڈ سے لے کے کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ کے سارے کے سارے بلڈ ٹیسٹ دیکھ لیے جائیں اگر آپ کے بلڈ میں کسی چیز کی دیفیشنسی یا پرابلم نہیں ہے تب ہی اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے سٹیم سیل تھیرپی آج کل جو ہے وہ سٹیم سیل کی تھیرپی جو ہے وہ آویلیبل ہے اس سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کیونکہ سٹیم سیل کو آپ جہاں پہ بھی انجیکٹ کریں گے جہاں پہ بھی ڈالیں گے وہ وہاں پہ ریجومینیشن سٹارٹ کرتے گا اور ملٹیپلکیشن آف تیس سیم سیلز کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بالوں کا گرنا ٹوٹنا پہ روکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نئے بال آئیں گے اور آپ کے بالوں کو ایک اچھی جان ایک اچھی ہیلتھ ایک اچھی تھکنس ملے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور یہ تھی ہماری آج کے انفرمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ سے دوبارہ نئے ٹوپک پہ ملاقات کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ